السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین زاکر ساہل یوٹیوب چینل اور فیس کو پیز پر آپ کا خیر مقدم ہے تو آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں رودالے سفر علیگڑ شہر کی بھارت کے اہم شہر علیگڑ کا میرا تیسرا سفر مولانا محمد تعریف اسعاد قاسی کے ہمراہ دو تایزاد بھائیوں سے ایک ہفتہ قبل داخلے کے بابت بسلسلہ انتخاب مدرسہ میری بھی بات چیت ہوئی چند مدارس کی طرف توجہ دلائی جن میں ایک جامعہ صدیقیہ عین العلوم نوح بھی شامل تھا اسی طرح وہ بھی اپنے اعتبار سے کئی مدرسہ کے نام پیش کیے مگر تایزاد بھائی مولانا محمد تعریف اسعاد قاسمی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کے برادر صغیر حافظ محمد رضوان سلمہ اور ان کے ایک ساتھی حافظ احمد علی کو شوق لگا ہے اور عزم کر چکے ہیں کہ ہمیں داخل وہیں لینا ہے لہٰذا ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئی مولانا نے ہا کر لی اور کسی سے رابطہ کر آج اسعالی صبح علی گڑھ کی طرف رختے سفر بانگ لیا تو میں بھی چلتے گاڑی میں دوستوں لٹک گیا یوں یہ قافلے ڈرائیور کے علاوہ بجائے چار کے پانچ پر مشتمل ہو گیا اور ہتین پلول کو پار کرتے ہوئے زیور اور تپل کی اور پڑھے اور ترمیان راہ میں گاڑی روک کر دھنے کے جوس کا مزہ چکھ سفر جاری کر دیا یوں ہماری گاڑی ٹھیک بارہ بجے جمالپور روڑ سے گزرتی ہوئی جمالپور کی عیدگاہ کے حسن و جمال کا نظارہ کرانے کے ساتھ ساتھ ہی منزل مقصود کو بالکل قریب کیے جا رہی تھی مزید پر آن خوشی میں اضافہ تب ہو گیا جب رہبر حضرت مولانا ابو الفضل صاحب وہیں کہیں کھڑے انتظار میں تھے اور اچانک گاڑی کے پاس آ پہنچے میں چونکہ بائیں جانب بیتھا ہوا عیدگاہ کے مناظر کو کیمرے میں قید کرنے میں مگن تھا اس لئے حضرت مولانا کو دور سے نہ دیکھ سکا بہرحال حضرت مولانا ابو الفضل صاحب اب اگلی سیٹ پر تھے اور تارے بھائی ہمارے ساتھ پیچھے آ گئے بہرحال منزل مقصود کی طرف رخ کیا چار پانچ منٹ کا راستہ تھا جس میں حجوم کی وجہ سے ڈبل تائم یعنی دس منٹ خرچ ہو گئی مگر الحمدللہ مدرسہ پہنچنے کے بعد ہمارے پاس مکمل پون گھنٹہ یعنی پیتالیس منٹ باقی تھی سیدھے دفتر پہنچے وہاں دس پندرہ بچے پہلے سے موجود اپنا کام مکمل کرا چکے تھے اس لئے پانچ دس منٹ بعد ہی نمبر آ گیا اور مولانا تعریف اور مولانا ابو الفضل صاحب داخلہ کارروائی میں مشغول ہو گئی ہم دو بندے امتیاز پر میں دس پندرہ منٹ میں پورا مدرسہ اوپر نیچے سے دیکھ بھی آئے اور کچھ مناظر آپ کے لئے بھی قید کر لائے وہیں مدرسہ کی مسجد کا نظر بھی کیا انشاءاللہ علی شان ایک چھوٹے سی مسجد نیچے آئے تو معلوم ہوا کہ ابھی کارروائی چل رہی ہے تو ہم مدرسہ کے سامنے روڑ کے دوسری جانب والے ادارے کو بھی جلدی جلدی سے دیکھ آئے لیکن وہاں اسکول بند تھا صرف مسجد کا دروازہ اوپن تھا کھلا تھا اس کے بعد واپس دفتر پہنچے وہاں تھوڑی دیر لگی پھر جس کلاس میں انتہان ہو رہے وہاں پہنچ کر خوب آنند لیا مطلب بچے نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے تھے مگر کوئی ایک بلند آواز سے پڑھتا نہ تھا یا پھر کسی سے کچھ لکھا نہیں جاتا تھا یوں ہمیں ہمارے وہ شب و روز یاد آ رہے تھے کہ جن میں ہم دونوں بھائی یعنی ذاکر اور تاریخ الحمدللہ لکھائی پر بڑی محنت کرتے تھے اساتی ذاکی بھی نگرانی ہوتی اور ان الفاظ کے مصداق تھے کہ اگر لکھائی سیکھنا ہے تو لکھتا رہے لکھتا رہے خیر وہاں طلبہ کی کارگردگی کو دیکھ کر اور بڑا احساس ہو رہا تھا بہرکیف داخلہ کارگوائی مکمل ہونے کے بعد نماز زہر کہاں ادا کی جائے مولانا اب الفضل صاحب کی راہے پر رنب پید کہتے ہوئے ان کی رفاقت و غیبری نے ان کی مسجد جو کہ پولس لائن کے اندر واقع ہے جا پہنچے اور وہاں نماز زہر ادا کرنے کے بعد زہرانہ سے بھی فارغ ہو گئی اس کے بعد تھوڑی دیر مجلس جمیرہی رسی اتنا میں ڈانک کر مشتاق صاحب بھی تشریف لے آئے ان سے بھی دعا سلام اس کے بعد حضرت مولانا کے بڑے بھائی بڑتی عامر صاحب سے بھی حلاقات کا شوق پیدا ہوا حضرت مولانا اب الفضل صاحب ہمیں کے گھر لے کر دے حضرت مفتی صاحب کے گھر کے نیچے ایک حال نماز کمرہ جس میں ہر دو طرح دیواروں کے ساتھ کتابیں علماریوں میں سلیقے سے رکھی ہوئی اور نیچے کرسیاں اور ٹیبل وغیرہ بس پھر مجلس شروع ایسی ہوئی کہ مزاہی آ گیا اور ایک نورانی ماحول سے ہم لفت ملوز ہوئے اور خوب ہوئے موضوع غفتگو کا انتخاب اپنے آپ ہی طے ہو گیا اور قدیم احباب و اساتذائی کران کے ذریعے خوب خوب سکون قلب میسر آیا خیر تذکرہ جہاں ندوہ کا خیر تذکرہ جہاں ندوہ کا ہوا تو وہیں دیوبند کا بھی ہوا تذکرہ اگر میل مدرسہ کا ہوا تو وہیں علاقاء میواد کے دیگر مشہور و معروف مدارس کا بھی ہوا اور ہاں جہاں ہم شریک مجلس ہوں وہاں مقاطب کا تذکرہ نہ ہو یہ دوستوں دھو نہیں سکتا لہذا مقاطب کا بھی خوب تذکرہ ہوا الحمدللہ اسی طرح حضرت عبازی رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کو اور ان کے رفاقہ کو بھی یاد کیا گیا اور ہاں جہاں ذاکر ساحل مجلس میں شرکت کریں وہ مجلس بغیر کشمیر کے تذکرے کے اختتام کو پہنچ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا جمہو کشمیر تک کا تذکرہ ہوا لیکن میری سانسیں تب رکھ سی گئی جب مولانا ابو الفضل صاحب اور ان کے بڑے بھائی دونوں ہی ایک بات پر جمع ہو گئے ادھر چونکہ قابلے میں کشمیر سے واقف کوئی دوسرا نہ تھا میں اکیلا گھبراسا گیا لیکن فورا ہی میں نے بجائے قارید سمیل صاحب امہ صاحبہ ہی کو کال کیا حالت یہ تھی کہ گھٹی جا رہی تھی اور میرے سینے میں دھک دھک ہو رہی تھی بہر حال امہ سے علیہ وسلم کے بعد فورا معلوم کیا کہ حضرت کیسے ہیں ابباجی کیسے ہیں آواز آئی کالوں میں کہ پھل وقت تو ٹھیک ہیں لیکن بیمار ہی رہتے ہیں اور تیسرا آپرشن ہی ہوا ہے سری نگر میں یوں جان میں جان آئی اور ہماری بات جو تھی وہ درست نکلی تب دونوں بھائی یعنی مولانا ابو الفضل اور ان کے بڑے بھائی محمد آمیر صاحب بولو تھے کہ ہمیں تو کشمیری نے خبر دی تھی کہ وہ تو انتقال کر گئے اور تقریباً ایک دیڑ سال کا عرصہ بھی گزر گیا بہر حال ان کو بھی تسلیح ہوں اور حافظ منشی صاحب میر مدرسہ کے دیگر قدیم اساتذہ اکرام کو بھی آتے ہیں مزلس جنگ تو گئی تھی مگر قلت وقت کی دنہ پر ہم نے اجازت چاہی اور تھی چار بجے وہاں سے روانگی کی مولانا ابو الفضل صاحب سڑک تک چھوڑنے آئے مکمل چار گھنٹیں ان کے ساتھ گزارے مگر پل بھر کے لئے انہوں نے از نبیت محسوس نہ ہونے مزید براہ ہوں کی توازو انکساری اور آجسی کو دیکھ کر مجھے شیخ تانے کی آرہی ہے مولانا تاریخ صاحب کے لئے بھی میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ شیخ الحفیر حضرت مولانا محمد قدری صاحب جیسے شخصیت معلوم ہوتی خیر ان کے بڑے بھائی کا اندازہ کفتگو بھی بڑا پسند آیا ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے افراد اپنے علاقے میں ہی رہیں ہمیں چھوڑ دور جا کر زندگی بشر نہ کریں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم ایسے اچھے لوگوں کو دیکھنے کے لئے ترسیں گے بہرحال ہمارا آج کا یہ سفر بہت خوب رہا اور بچوں کا ایزمیشن بھی ہو گیا الحمدلہ اب واپسی ہو رہی تھی اور بچوں سے یہی سب باتیں ہم بولتے جا رہے تھے کہ اب داخلہ تو ہو گیا مگر محمد نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں اتنا دور جانے کا اس لیے اب اگر یہاں داخلہ لے ہی نہیں تو کچھ بن کر آئیے اور بس محمد ناکر صاحب یہ ہے نہیں یہ ادھر لیفٹ کوئی کوئی جگہٹ اس میں جانا یہ ہی جہاں سے یہ جہاں سے پریسوالا یہ جہاں سے پریسوالا یہ جہاں سے یہ دی آئی جی کا آفیس ہے یہ سس پی کا تھا مدر ان کا پریڈ گراؤنڈ ہے پریسوالا یہ ہے پریڈ یہ ہے سی دنیا سالا کے ساسے سالا کے ساسے سالا کے ساسے سالا کے ساسے کل ان کا مکھ مندری آرہا ہے اس لیے گاڑی ہے وہ ساکتا ہے یہ ہی ہی ہلی گاڑ بھی پہلے جمع ہو رہا ہے تو وہ آرہا ہے وہ یہ ہوگی ہاں تو وہ آرہا ہے اسے لیے گاڑی ہے پھر اس کی کوارٹ رہیں سب اس سیدھا ہاتھ بھی یہاں گردوارہ بھی مندر بھی یہ گردوارہ ادھر سیدھے لڑوں میں سیدھے سامنے کے کھڑی یہ ساہے میں ہی کھڑی کر دو ادھر ساہے نہیں تو ادھر کر دو ادھر ساہے نہیں چاہے سامنے کر دو سامنے کر دو سامنے مندرے سامنے کر دو ساہے یہ ہے لی اس کے پر جانک آئے بھائے ادھر کر دو چل بھائے شکل شکل سامنے کر دو چل چاہتا ہمارے میں یہاں رہا ہے یہاں رہا ہے ہاں اسلام وہ سون ہے یہاں رہا ہے جیسے گاڑی ہے چکر سے چکر یہاں 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 کوئی تو پتہ ہے کوئی گاڑی بیسے تو اسے گنے کوئی ہوگا ہاں ہم ہم یہاں 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 ہمارا ہم نے اس میں پڑھائی کیا یہاں 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 ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج زاکر ساہل کو بھی ضرور فولو کر لیں تیرا نغمہ جہاں میں چار سو ہے تیری تاریف یا رکو بکو ہے کوئی توہن ہے سجدرز تجھ کو کوئی کرہن خدا یا سرنگو ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے سورج کی کرنوں میں چھپا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے سورج کی کرنوں میں چھپا تو ہی خدا ہے کلیوں کے تبسم میں ہو یا نور فلک میں جنگل کی ہو خاموشی کے پھولوں کی محک میں کلیوں کے تبسم میں ہو یا نور فلک میں جنگل کی ہو خاموشی کے پھولوں کی محک میں کیا خوب ہے عالم کی فضا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے سورج کی کرنوں میں چھپا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے سورج کی کرنوں میں چھپا تو ہی خدا ہے تن خور سمندر میں آئے سرار گھٹا میں گلشن کی بہاروں میں یا بلبل کی نوا میں نہرات ہوئی باد سبا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے بجلی کے چمکنے میں ستاروں کی زیاں میں چڑیوں کی چہکنے میں یا کلیوں کی حیاء میں دن راتی ہے تیری ہے عقا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے تو ہی دکھا تو ہی خدا ہے ہر چیز میں ہے